السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام غفران انڈیا سے میرا تعلق ہے اور میں سعودی عرب میں سروس کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج میں نے ایک حدیث سنی ہے کسی بھائی کے زبانی کہ جب کسی عورت کا شوہر خاون فوت ہو جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کا پالن پوسن کرنے کے لیے اگر وہ دوسری شادی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چلا کر کے عجر و ثواب دے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو ایک عورت آئے گی جو بہت تیزی سے دوڑتی ہوگی جنت میں داخل ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا ان کے پوچھنے کے بعد کہ یہ وہ عورت ہے جس کے خوابن فوت ہونے کے بعد فوت ہونے کے بعد اسے نے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت اور پروش کرنے کے لیے وہ اس نے دوسری شادی نہیں کری تو اس حدیث کے بارے میں بتائیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں گفران بھائی انڈیا کے ہیں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں وہاں سے انہوں نے یہ سوال ریکارڈ کر کے بھیجا ہے انہوں نے ایک حدیث سنی ہے لمبی حدیث سب انہوں نے سنا دی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا خوابند اس کا شہر فوت ہو گیا اور وہ بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے دوسری شادی نہ کرے اس کے لیے بشارت جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے اس میں بڑی بشارت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نوی صاحب اس کے ساتھ ہم حاملہ فرمائیں گے یعنی اس کی ایک ثواب اور عجری کی بات ہے تو یہ روایت بہت ساری کتبیں حدیث میں ہے لیکن میری معلومات کہتا ہے کہ اس کی کوئی بھی صحیح سند موجود نہیں ہے مثال کے طور پر سنن عبیدعود میں بھی ہے حدیث نمبر پانچار ایک سو انچاس اس میں یہ روایت اختصار کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کی سند میں انہاس ابن قحم نام کے ایک راوی ہیں جن کو ایمہ نے ضعیف قرار دیا ہے بلکہ بعض ایمہ نے تو سخت ضعیف قرار دیا ہے بلکہ بعض ایمہ نے تو ان کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو قصے سنایا کرتا تھا قصے کہانیاں تو یہ روایت بھی تھوڑا اسی ٹائپ کی لگتی ہے جس میں ایک عجیب و غریب بات ہے تو اس روایت کو بیان کرنے والا جراوی ہے اس کا کامی ہے تاکہ وہ اس طرح کی چیزیں بیان کرتا تھا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے یا شوق دلانے کے لیے تو جو قصاص ہوتے ہیں کس سے بیان کرنے والے وہ اس طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں کبھی خود بناتے ہیں کبھی دوسروں سے نقل کرتے ہیں تو اس سند میں جو جراوی ہے اس کا بھی یہی معاملہ تھا بلکہ بعض نے تو سخت جرے بھی کیے خلاصہ یہ کہ یہ جو روایت آپ نے سنی ہے جو حدیث سنی ہے وہ ہے بعض کتابوں میں اب کسی نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہوگا کسی نے اس کو کہیں نکل کیا ہوگا وہاں سے پڑھ کے کسی نے سنایا ہوگا یہ ہے کتابوں میں لیکن اس کی سند اس کا چین صحیح نہیں ہے یعنی یہ قابل اعتماد حدیث نہیں ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اس حدیث میں جو مضمون ہیں آپ غور کریں کہ وہ اسلام کی جو ثابت شدہ تعلیمات ہیں ان سے یہ مضمون کہ اسلام نے پرورش کی کما کر کھلانے کی ذمہ داری مرد کے سر پر رکھی عورت کے سر پر نہیں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے بچے چھوڑتا ہے تو اس کے ماں کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو پالپوس کے بڑا کرنا ہے بلکہ وہ جو سسرال والے ہیں جہاں شوہر فوت ہوا ہے جس گھر میں وہ شوہر رہتا تھا اس گھر کی دوسرے افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کریں ان کی پرورش کریں نہ کی اس کی ماں کی کوئی ذمہ داری ہے ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اسلام کا جو بنیادی قانون ہے کہ عورت کمانے کے لئے نہیں ہے عورت پر مالی ذمہ داری نہیں ہے وہ چاہے بیٹی کے حیثیت سے ہو چاہے بہن کے حیثیت سے ہو چاہے بیوی کے حیثیت سے ہو نانی کے حیثیت سے ہو دادی کے حیثیت سے پھوپی کے حیثیت سے کھالا کی ایسے سے کسی بھی ایسے سے اس پر کمانے کے ذمہ داری ہیں اور اس حدیث میں تو یہ بتا جا رہا ہے کہ بچوں کو پالنے کے لئے دوسری شادی نہیں کر رہے یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ شادی کرنا کوئی عہب کی بات نہیں ہے اگر ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا گرچہ اس کے بچے ہیں وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی عہب کی بات نہیں ہے جبکہ اس روایت میں تو ایسا دکھایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اب وہ ہمیشہ کے لئے بلکل ہی بناو سنگار ترک کر کے صرف کمانے کھانے پہ لگ جائے بچوں کی پروش کیلئے پوری زندگی وقف کر دے ایسا ہی صدیس میں بتا جا رہا ہے جبکہ ایسی اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہو عورت شادی کر سکتی بہت ساری خواتین نے صحابیات نے ان کے شوہروں کا انتقال ہوا دوسری شادی کی تو شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اسی لئے دیکھیں کہ ایک عورت جب ایک شوہر سے الگ ہونے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہے تو دونوں کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کو آپس میں بھائی کہا جاتا ہے ما شریف بھائی کہا جاتا ہے اور قرآن میں سور نساء میں اللہ رب العالمین نے اس رشتے سے ہونے والے بھائی بہن کا بقعدہ حصہ بیان فرمایا ہے تو ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو اور اس کے بچے ہوں تو وہ اگر دوبارہ شادی کرے گی وہاں بھی اس کے بچے ہوں گے تو جو پہلے بچے تھے اور یہ بچے یہ دونوں آپس میں ما شریف بھائی ہوں گے بھائی بہن ہوں گے اور قرآن نے ان دونوں کا حصہ بیان کیا قرآن میں وراست میں حصہ بیان فرمایا ہے کہ ما شریف بھائی اور ما شریف بہن کا کیا حصہ ہوتا ہے تو اسلام میں تو ایسی تعلیم نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ سے شوہر کا انتقال ہو گیا شوہر چھوٹ گیا تلاق دے دیا کچھ بھی ہو گیا تو اب بچوں کی خاطر وہ دوسری شادی ہی نہ کرے اگر شوہر فوت ہو رہا ہے اور ساتھ میں بچے ہیں اور شوہر تلاق دے رہا ہے اور وہ بچے لے کے بیٹھ گئی ہے یا خلا ہو رہا ہے تقریباً معاملہ ایک ہی جیسا ہے تو آپ سوچیں اگر ان حالات میں دوسری شادی کی بات نہ ہوتی تو اس کے ما شریف بھائی بہن کیسے ہوتے ان بچوں کے ما شریف بھائی بہن کیسے ہوتے جن کا حصہ قرآن نے بیان فرمایا تو خلاص ہے کہ اس روایت میں جو مضمون ہے تو اسلام کی عام تعلیمات سے بھی محل نہیں کہتا اور سنت تو ضعیف ہے ہی اس لئے یہ بے بنیاد بات ہے ہماری معلومات کی حد تک اس کی کوئی صحیح سنت موجود نہیں ہے اس لئے یہ روایت جس نے آپ کو سنائی ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے اس کی صحیح سنت موجود نہیں ہے اس لئے اس طرح کی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں